ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل نیو کیریشن فیشن ہب آج میں فیض سے آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں میزرمنٹ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا ہے اس میں ہم بندیج والے سوٹ کی کٹنگ کریں گے ویڈ لائننگ کے ساتھ سب سے یہ ہمارا فیبرک ہے اس میں یہ نیک پہ ایک پٹی دی ہوئی ہے اور نیچے ایک لیس لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی لائننگ کو بچھا لیں گے میں نے لائننگ کو اس طرح سے بچھایا ہے کہ پیچھے کا حصہ ہم نے ایک انچ ایکسٹرا رکھ کر بچھایا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی بچھا کر بیچو بیچ کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ایک انچ کپڑا ایکسٹرا لیا تھا وہ ہم اوپر کی طرف نکال لیں گے آپ چاہے تو اسے نیچے کی طرف رکھ کر بھی اس طرف سے اپنا کپڑا اس کے اوپر بچھا سکتے ہیں پر میں اس طرف سے اپنے فیبرک کو اس کے اوپر بچھاؤں گی اور اسی طرف سے کٹ کروں گی تو میں نے اسی طرف سے جو ایک انچ ہم نے ایکسٹرا لیا تھا وہ نکال لیا دیکھئے فرنٹس یہ اوپر سے ایک انچ ایکسٹرا ہے اور یہ ایک انچ کم یہ اوپر جو ہمارا ہے یہ فرنٹ پارٹ ہے یہ نیچے والا بیک پارٹ ہم دونوں حصوں کو ایسے ایک ساتھ ہی کٹ کر سکتے ہیں اور بندیج والے سوٹ میں ہماری لائننگ اکسر سکڑ جاتی ہے تو ہمیں ایک ایک انچ یہاں سے ایکسٹرا نشان لگانا ہے آپ بھی اپنا جب ایسا ہی سوٹ بنائیں تو ایک ایک انچ یہاں سے ایکسٹرا رکھیں لائننگ سکڑ جائے تو آپ اس سلائی کو نکال کر اپنی لائننگ کو سوٹ کے برابر کر سکتے ہیں اب ان لگے ہوئے نشانوں کو ہم آپس میں ملا کر بلکل سیدھا کر لیں گے اس کا تیرہ 14 انچ ہے پر ہم یہاں سے اوپر سے صرف 6 انچ ہی لیں گے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جس کا بیک کانیک بڑا ہوتا ہے اس کا جو ہم تیرہ لیتے ہیں وہ ایک انچ کم لیتے ہیں تو ہمارا 14 کا ہاف سات انچ ہوتا ہے پر میں اس کا چھ انچ ہی لوں گی کیونکہ اس کا آگے کا گلہ ساڑھے چھ انچ ہے اور پیچھے کا ساڑھے سات انچ ہے تو ہم اوپر سے چھ انچ نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم سات انچ ہی نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم ساڑھے سات انچ نشان لگائیں گے کیونکہ جتنا ہمارا تیرہ ہوتا ہے اس سے ہم ہاف انچ ایک سٹا لیتے ہیں تو اب ہم ان نشانوں کو ملا لیں گے اب ہم چیسٹ کا نشان کیسے لگاتے ہیں جتنی بھی ہمارا چیسٹ سائز ہے اس میں ہم تھری پلس کریں گے لوزنگ کے لیے اور اس کا پھر فورٹ پارٹ کر لیں گے میرا ساڑھے دس انچ آیا ہے تو میں نے ساڑھے دس پہ نشان لگا لیا ایسے ہی ہم ڈھائی انچ نیچے بھی ایسے ہی ساڑھے دس پہ نشان لگا لیں گے آپ چاہے تو اس نشان کو دو انچ پہ بھی لگا سکتے یہ آپ کے چیسٹ کے اوپر ہے پھر ٹو ٹو انچ ہم مارجن کے لیے نشان لگا لیں گے یہاں سے میں ساڑھے سات انچ کمر کا نشان لگاؤں گی اور ساڑھے تیرہ انچ پہ ہپ کا نشان لگاؤں گی یہاں سے ہم پھر ایسے ہی فورٹ پارٹ کر لیں گے ہپ کا تو میرا ساڑھے دس انچ ہے اور ایسے ہی ٹو انچ کی ہم مارجن کے لیے لگا لیں گے پھر ہم کمر کا نشان بھی ایسے ہی جیسے میرا تھرٹی فور ہے تو میں اس میں تھری انچ لوجن کے لیے رکھوں گی اور اس کا پھر فورٹ پارٹ کر کے اور ہاف انچ اور ایکسٹر لگاؤں گی اگر آپ پلیٹس دا رہے ہیں تو ہاف انچ ایکسٹر لگائیں نہیں تو آپ جتنا فورٹ پارٹ کر کے آپ کا آئے گا میزر منٹ اتنا ہی نشان لگائیں اب ان نشانوں کو ہم آپس میں ملا لیں گے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں نشان ملا کے دکھا رہی ہوں بلکل ایسے ہی آپ ان کو ملائیں نشان لگاتے وقت یہ آپ دیان رکھیں کہ جب آپ نشان لگا رہے ہیں تو ان کے کونے نے بننے دیں ان کے جیسے کمر کا نشان ہم یہاں سے لگائتے ہیں تو ہمیں یہاں سے گولائی دینی ہوتی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے نشان میں نے ان میں بیچ میں بلکل گولائی دے رکھی ہے ایسے ہی جتنا ہمارا ہپ سائز ہے ایسے ہی ہم نیچے سے بھی ساڑھے دس انچ نشان لگائیں گے اور ٹو انچ مارجن لکھیں گے اور سیدھا ان نشانوں کو ملا لیں گے اب ہم یہاں سے بیک پارٹ کے لئے نشان لگائیں گے میں نے سوا انچ اندر کی طرف ایک نشان لگا لیا ہے اور اس کو ہاف سے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس نشان کو جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بلکل اچھے سے گولائی دے لیں گے یہ ہمارے بیک پارٹ کا نشان ہے ایسے ہی ہم فرنٹ پارٹ کا نشان بھی لگا لیں گے اور یہ ہم نے ہاف انچ ڈاؤن کرنے کے لئے نشان لگا لیا ہے اب ہم اس کا سینٹر کر لیں گے اور ہاف انچ اندر کی طرف ایسے نشان لگا لیں گے اور پھر ان دونوں کے بیچ سے ایسے نشان لگاتے ہوئے ان نشانوں کو ملا لیں گے آپ بھی فرنٹ کا نشان ایسے ہی لگائیے یہ فرنٹ کا نشان ہے یہ بیک کا نشان ہے اس کو اوپر تک ایسے ہی ملا لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو ہاف انچ نیچے ڈاؤن کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے نیک کا نشان لگائیں گے میں یہاں سے ڈائی انچ لگاؤں گی اور پھر اس کو ہاف انچ ڈاؤن کر دوں گے ایسے ہی ہم بیک جو پارٹ ہے وہ تھوڑا ایکسٹرا ہے تو ایسے ہی ہم اس کو بھی ہاف انچ کر کے ڈاؤن کر لیں گے اب سب سے پہلے ہم بیک پارٹ کی کٹنگ کریں گے لائننگ ہماری کٹ چکی ہے اب ہم جو فرنٹ میں ہمیں چھٹائی کرنی ہے وہ ہم اوپر سے دو حصوں کو اٹھائیں گے اور اپنی چھٹائی بھی کر لیں گے اب ہمیں بیک میں نیک جو بنانا ہے ہم اس کی کٹنگ کریں گے میں یہاں سے ڈائی انچ لوں گی اور نیچے سے تین انچ جب بھی آپ ڈیپ نیک بنائیں تو آپ نیچے سے زیادہ لے سکتے ہیں اوپر سے آپ کو جتنا آپ پہلے لیتے تھے اتنا ہی لینا ہے پھر ان نیچانوں کو ہم ایسے سیدھا ملا لیں گے اور جس شیپ کا آپ کو بنانا ہے وہ شیپ آپ یہاں سے دے دے میں اسے گول بناؤں گی تو میں نے اسے گولائی کی شیپ دے دی ہیں نیچان ہم نے لگایا ہے اس پہ سے ہم اپنا نیک کٹ کر لیں گے اب ہم نے فیبرک کو ٹو فولڈ کر کے بچھا لیا ہے اور سب سے پہلے ہم لمبائی کا نشان لگائیں گے میں نے 42 انچ تیار رکھنی تھی تو نیچے لیسے لگی ہوئی ہے تو ہم ساڑھے 42 پہ نشان لگا لیں گے اور پھر یہیں سے جو ہم نے لائننگ کٹ کی تھی اس کو بچھا لیں گے سب سے پہلے میں بیک پارٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں تو ہم اس پر رکھ کر بیک پارٹ کو بچھا لیں گے آپ دیان رکھیں جو ہم نے ایک ایک انچ ایکسٹرا لائننگ میں لگایا تھا ہمیں وہ باہر کی طرف رکھنا ہے اور پھر اس کو اچھے سے بچھا کر کٹ کرنا ہے اور پھرینٹس جب ہم نے اس کا نیک کٹ کیا تھا بیک کا تو ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا تو اس کا نیک میں آپ کو دوبارہ سے یہاں سے کٹ کر کے دکھاؤں گی کیونکہ اس میں ہم نے جو ایک انچ ایکسٹرا لیا تھا اس کو بھی پلس کر کے اور تب اپنا نیک کٹ دیا تھا تو یہاں سے میں دوبارہ سے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اوپر سے ایسے ہی ڈائی انچ پہ نشان لگاؤں گی اور جیسے میں نے پہلے کٹ کیا تھا بلکل ایسے ہی ہم فیبرک کو اور لائننگ کو ایک ساتھ ہی اب کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے ایسے بعد میں کٹ کر لینا پہلے کٹ مت کرنا جیسے ہم نے پہلے اس میں گولائی دی تھی ایسے ہی میں پھر سے یہاں سے اس میں گولائی دوں گی پھرنٹس آپ جب لائننگ اور فیبرک کو ایک ساتھ بچھائیں تب ہی آپ نیک کو کٹ کرنا نہیں تو جیسے میں نے جو مستک کی وہ آپ سے بھی ہو سکتی ہے تو اب ہم نے جو نشان لگائے ہیں ہم ان نشانوں پہ سے اپنے بیک پارٹ کو کٹ کر لیں گے بندیج والا جب بھی آپ سوٹ کٹنگ کریں تو اسے اچھے سے پہلے پریس کر لیں اور فرنٹس اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے اور میرے چینل کو سسکرائب کریں یہ ہمارے بیک پارٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے ایسے ہی میں نے ٹو فولڈ کر کے فیبرک کو دوبارہ سے بچھا لیا ہے اور اس پر فرنٹ پارٹ کی لائننگ کو رکھ لیا ہے ہم اس کو بھی ایسے ہی کٹ کر لیں گے جیسے ہم نے بیک پارٹ کو کٹ کیا تھا پورے سوٹ کی کٹنگ سیکھنے کے لیے ویڈیو میں آخری تک بنی رہیں اب ہم باجو کٹ کریں گے میں نے ٹو فولڈ کر کے اپنے کپڑے کو بچھا لیا ہے سب سے پہلے ہم لنبائی کا نشان لگائیں گے ہماری ساڑھے پندرہ انچ ہے تو میں ساڑھے سترہ انچ پر نشان لگا لوں گے اور یہاں سے تھری انچ اندر کی طرف نشان لگاؤں گے کیونکہ یہ ہمارا سٹینڈر سائز ہوتا ہے یہاں سے ہم مہری کا نشان لگائیں گے میری ساڑھے پانچ انچ ہے اور پھر ہم تھوڑا ایکسٹرا مارجن رکھیں گے یہاں سے میں نائن انچ پر نشان لگاؤں گے جتنی بھی ہماری چیس سائز ہے اس کا ہمیں فیفت پارٹ رکھنا ہے تو ہم اسے فائف سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں یہاں سے میں دو انچ پر نشان لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو آگے سے میجر کر کے اس کو نشان لگا سکتے ہیں پھر ان نشانوں کو ہم ایسے ہی ملا لیں گے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں پرنٹس اس ویڈیو میں ہم صرف اس سوٹ کی کٹنگ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس جو ہم سلیو کٹ کر رہے ہیں اس کا بہت ہی سندر ڈیزائن بنائیں گے اگر آپ کو بھی وہ ڈیزائن دیکھنا ہے تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو جرور دیکھئے اب ان نشانوں کو ہم سیدھے ملا لیں گے جو بھی ہم نے نشان لگائے ہیں ان پر سے ہم کٹ کر لیں گے اور پھر میں آپ کو فرنٹ کی بھی چھٹائی کرنی بتاؤں گی اگر آپ کو نئی نئی سلیوز ڈیزائن بنانا پسند ہے تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو جرور دیکھیں کیونکہ اس میں میں جو آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ڈیزائن چلا ہوا ہے وہی اس میں ڈیزائن بناؤں گی یہ ہم نے سلیوز کٹ کر لیا اب ہم اس کے سینٹر میں ایسے نشان لگائیں گے اور 0.75 اتنا اندر کی طرف نشان لگا لیں گے اور جیسے میں آپ کو نشان ملا کر دکھا دیوں آپ بھی ایسے ہی ملا لیں جو ہم اوپر سے 2 انچ نشان لگاتے ہیں اسے نیچے ہی ہم اپنا نشان لگاتے ہیں اسے اوپر ہم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے یہ ہماری سلیوز کٹ چکی ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا ڈیزائن بناؤ کر دکھائیں گے آپ کو thank you for watching my videos thank you آپ کو